دوستو آئی پیل کے آخری چرن میں کھیلے جارے مقابلے میں ہو رہے ہیں جیت ہے ہار سے لگاتا رنگ تعلقہ کا سمیگرن بدلتا جارہا ہے یہی کارن ہے کہ ایک دن جو ٹیم کالیفائی کر رہی ہوتی ہے اگلے دن کسی ٹیم دوسری ٹیم کے جیت جانے کی وجہ سے ان کا کالیفیکیشن خطرے میں آ جاتا ہے ایسا ہی کچھ پچھلے دو دنوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں ایک دھماکدار جیت سے چیننین اپنا راستہ پلی آف کے لیے صاف کر لیا وہیں آج کے مقابلے میں ممبئی کی جیت سے اب ممبئی کا بھی ایک پلی آف کا راستہ الگ بھگ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے ایسا ہمیں کون ہے وہ چار ٹیم ہے جو ان دونوں کھلاڑیوں کے ان دونوں ٹیموں کے پلی آف میں ٹکر دیتی نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں اس لئے انتے تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں دوستو چیننین سوپر گنگز کے پچھلے مقابلے میں ہوئے جیت اور آج کے مقابلے میں سورے کماری آدف کی بدولت ممبئی انڈینز کی دھماکدار جیت کے بعد اب انکر تعلقہ کا سمی کرنہ بلکل ہی بدلتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کے ہوئے مقابلے میں سورے کماری آدف کے دھماکدار بلے ماظر کی بدولت ممبئی انڈینز کی ایک بار پھر سے آئی پیل کا مقابلہ جیت کے پلی آف کے لیے اپنی قابلہ پیش کرتی ہے وہیں پچھلے مقابلے میں چیننین کی جیت سے ان کا بھی پلی آف کا راستہ صاف ہو گیا تھا ایزے میں آپ کو بتا دیں کہ تین ٹیمیں ہمیں ابھی ملے چکی ہیں جو کی پلی آف کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں وہیں اتنی ہی ٹیمیں ہمیں ملی ہیں جو پلی آف میں کوالیفائی کرنے میں سپھل رہی ہیں آپ کو بتا دیں گجرات کے ساتھ ساتھ چیننین اور ممبئی کا بھی ہے پلی آف میں جانے کا راستہ جہاں صاف ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں گولکاتو نائٹ رائیڈر، سن رائزر، شہدرباد اور گلی کپیٹلز کا پلی آف میں جانے کا راستہ بلکل بھی بند ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک طرف ان تین ٹیموں کا پلی آف میں جانے کا راستہ لگ بگ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے وہیں چوتھے دن کے لیے ابھی بھی انکتالکہ پر اٹھا پٹک جاری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا لکنوں کو چھوڑ کر چار ٹیمیں ایسی ہیں جو ابھی بھی سولہ انکوں تک ہی پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گی ایسی میں آخری کے مقابلے میں ہونے کے بعد ہی یہ بتا پانا ممکن ہو پائے گا کہ وہ چوتھی ٹیم کونسی ہوگی جو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے میں سفل ہو پائے گی لیکن اگر ابھی انکتالکہ کو دیکھیں تو ایسی میں چوتھے ستھان کے لیے پربلتا ہوگا راجستان اور لکنوں کی ٹیم لگ رہی ہے وہیں بات کریں بینگڈور اور پنجاب کی تو ان کے لیے سولہ انکھ ہوتے دیکھ رہے ہیں مگر ان دونوں ٹیموں اور نیٹرل ریٹ کے حساب سے باہر ہو جائیں گے ایسی میں آپ دیکھنے ہی دلچانس کو کہا کیا آپ اپنے بچے جو مقابلوں میں جیت درچ کر لکنوں اور پراجستان کی ٹیم کو پلی آف میں کوالیفائی کرنے میں سفل ہو پاتے ہیں نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ بلوکس میں ضرور گیاں اور ان کو پلی آف میں آنے کے لیے ایک انکھا لاب رہے گا ایسے میں یہ مان کر چلا جانا چاہیے کہ ممبئی انڈینز اور چینلی سپر ٹینز کے علاوہ بجرات ٹائٹن اور لکنوں سپر جائنز وہ چار ٹینوں ہوں گی جو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے میں سفل رہیں گی جو سنو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے مقابلے میں ممبئی کون سی چھو چار ٹینوں ہوں گی جو پلی آف کے کوالیفائی کر پائیں گی اپنی رائے نیچے کمنڈ لکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھرنے بعد